مدینہ کی گلی سے میرے حضور کا گزر ہوا ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کے مکان کو حضور پسند نہیں کرتے تو پوچھا یہ کس کا مکان ہے کہا فلان ساری کا حضور گزر گئے کسی نے اس کو جا کے بتایا حضور تیری گلی سے گزرے تھے تیرے مکان کو دیکھا شاید حضور کو پسند نہیں آیا چہرہ بتا رہا تھا حضور کا کہ تیرا مکان اچھا نہیں لگا انہوں نے قدال لیا اور مکان زمین کے برابر کر دیا چند دن کے بعد حضور کا پھر گزر ہوا تو دیکھا کہ مٹی کا ڈھیر پڑا ہوا ہے ملبہ پڑا ہوا ہے کہا اس شخص کو بلاو بلایا گیا کہا میں گزرا تھا تیرا مکان بن رہا تھا اب مٹی کا ڈھیر پڑا ہے حضور میں نے گرا دیا فرمایا کیوں عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں سنا تھا آپ کو پسند نہیں میں اور آپ اپنی اندر اترے اور دیکھیں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں محمد دی زیارت محمد دی رنگ ویچ اٹھک بازیاں جانے پیارا محمد صل اللہ علیہ وسلم جب ان کے ہوئے تو پھر اپنی خواہش رہی کہاں اپنی رضا کو محبوب کی رضا میں فنا کر دینے کا نام ہی تو محبت ہے تیرے ہندیاں سندیاں محبوبا میں کافر ہوں جی میں ہوں اپنی نفی کرنے کا نام ہی تو محبت ہے لیکن میں اپنی خواہشات کا پتلا ہوں اور عاشق رسول بھی ہوں کیسی عجیب کہانی ہے میں اپنی آرزووں کا بندہ بھی ہوں اور عاشق رسول ہوں کیسی عجیب کہانی ہے جب ان کے ہو گئے پھر اپنا کچھ نہ رہا محبوب کی رضا میں اپنے آپ کو گم کرنے کا نام محبت ہے جب ان کے ہوئے تو پھر زندگی کا جمال زندگی کا نور نصیب ہوا زندگی کی حقیقتیں ہاتھ آگئیں میں عاشق رسول کہلاتا ہوں حج اور عمرے بھی کرتا ہوں میں سوا لاکھ مرتبہ جو ہے وہ ہر ہفتے میں درود بھی پڑھتا ہوں میں محفل ملاد کرواتا ہوں پوری دنیا کے ناتخہ جمع کرتا ہوں لیکن حضور کی سنت چہرے پہ سجانے کی توفیق نہیں ہے مجھے حضور علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے صاحب سوچیں کہیں آپ اپنے آپ سے دھوکہ تو نہیں کر رہے ہیں ان سے تو نہیں کیا جا سکتا ان سے دھوکہ کون کرے وہ تو جانتے ہیں کون کہاں کھڑا ہے میرے حضور بولے یاری لا توں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری یاری لا توں پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نہ لو ایک بار پھر نہ لاکھ مرتبہ پڑھنا ایک باری پڑھ لینا وہ بھی قبول ہے اسحد و بلال انداللہ اشحد پھر بلال کا اسحد بھی قبول ہے وہ چیرہ اور چیرے کا دل نہیں دیکھتے بندے کا دل دیکھتے ہیں تو جب تم اپنے باطن کو حضور کے نام پہ لگاؤ گے تو پھر ایک ایک امل ان کی سنت کی اتباہ میں یہ صوفی کی علامات ہیں رنگ برنگے کپڑے پہن لینے سے صوفی نہیں بنتا مختلف رنگوں کے پٹ کے باندھ لینے سے صوفی نہیں بنتا صاحب بھانگ گھوٹ کر پینے سے صوفی نہیں بنتا ڈھول کی تھاپک پر ناچنے اور رکس کرنے سے صوفی نہیں بنتا مختلف تصوف کی استلاحات کو یاد کر لینے سے صوفی نہیں بنتا محمد عربی کی غلامی سے صوفی بنتا ہے حضور کی چوکھٹ کی فقیری سے صوفی بنتا ہے